حکومت کا انقلابی قدم ہے یا کر آبدو یا کر نستائی سب سے پہلے تو شکر ترین آپ کو آپ کی ساری ٹیم کو جنہوں نے بڑی میند سے یہ آج پروگرام کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ آج ہم اس کی لانچ کر رہے ہیں میں آپ سب کو خاص طور پر خراجت تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ اصل میں یہ ہمیں چوہتر سال پہلے یہ پروگرام شروع کرنا چاہیئے تھا دیکھیں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے میں ہم نے ایک بڑی چوہتر سال پہلے بہت بڑی غلطی کی اور میں آپ کو بتاتا ہوں وہ غلطی کیا ہے ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایک وقت پہ ہمارا ملک خوشحال ہو جائے ہمارے پاس اتنا پیسہ آ جائے اس کے بعد ہم پھر ایک پاکستان کو فلائی ریاست بنائے اور یہ جو سوچ ہے نا کہ پہلے پیسہ کٹھا ہوگا پہلے ملک میں سرپلس ہوگا ہمارے پاس پیسہ ہوگا پھر وہ ہم غریبوں کی طرف لگائیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فنڈمنٹلی غلط فیصلے تھے دیکھیں مدینہ کی ریاست کی ہم کیوں میں کیوں بات کرتا ہوں کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے کامیاب موڈل تھا اور موڈل کی کامیابی ہوتی ہے جو اس کے ریزلٹس دیتے ہیں تو وہ جو فنومنہ ہوا تھا مدینہ کی ریاست کے بعد یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے یہ کوئی فینٹیسی نہیں ہے یہ کوئی میتھولوجی نہیں ہے یہ فیکٹس اور فگرز ہیں ہسٹوریکل کہ ایک سیولیزیشن جس کی حیثیت نہیں تھی وہ ایک دم رائز کیا اور اس نے دنیا کی امامت کی اور ہزار سال تک دنیا کا پریمیر سیولیزیشن رہا تو مدینہ کی ریاست کیوں اللہ ہمیں کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو ان کی شریعہ پہ چلو کیوں کہتا ہے ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے یہ ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہم اللہ کو کوئی فائدہ پھچا سکتے ہیں تو وہ اس لیے ہمیں کہتا ہے کہ اگر آپ ان کے کیریکٹر کو فالو کریں گے تو انسان کا کیریکٹر اوپر چلا جائے گا اور وہ وہ ایک عظیم انسان بن جائے گا اور اگر آپ ان کی جو انہوں نے ریاست بنائی تھی اس کے حصولوں پہ چلیں گے آپ کی ریاست اٹھ جائے گی میرا یہ امان ہے کہ جو مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا پہلے انہوں نے فلائی ریاست بنائی تھی پھر خوشحالی آئی تھی یہ بالکل غلط ہمیں خیال ہے کہ جو پہلے پیسہ آیا تھا اور پھر انہوں نے سارا نچلے طبقے کو جو پہلی دنیا کی تاریخ کی ایک ویلفر سٹیٹ بنی تھی وہ ویلفر سٹیٹ پہلے بنی تھی پھر خوشحالی آئی تھی کیونکہ اللہ کی برکت آتی ہے جو ہم اللہ میں مانتے ہیں اس کی برکت آتی ہے اس کی جب وہ خوش ہوتا ہے کہ آپ اس کی انسانیت کے لئے کچھ کرتے ہیں تو اوپر سے پھر وہ آپ کی مدد کرتا ہے کیونکہ اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ دیکھتے دیکھتے دو سوپر پاورز کے بیچ میں ایک قوم جس کی حیثیتی کچھ نہیں تھی اور ڈیوائیڈ تھی ٹرائبز کے اندر وہ ایک دم اٹھ گئی اور دونوں سوپر پاورز اس کے سامنے کولیپس کر گیا اور وہ دنیا کی ٹوپ سویلیزیشن بن گیا تو اس میں سب سے بڑی چیز ہے انسانیت جس قوم میں انسانیت ہوتی ہے اللہ کی برکت آتی ہے اس کے اوپر اور ساتھ ساتھ اس کے انصاف یہ دونوں اللہ کے حکم ہیں انصاف اور انسانیت یہ بیسز ہے ایک سویلیزیشن کا اب آپ دو قومیں دیکھ لیں ایک ہی جتنی عبادی دونوں کی ایک طرف ہندوستان دوسرے طرف چائنا پینتیس سال پہلے دیکھ لیں چالیس سال پہلے تقریباً ایک ہی ساتھ تھے دونوں آپ ان کے سوشل انڈیکیٹرز دیکھ لیں تقریباً ساتھ ساتھ تھے وہ آج چائنا اسمان پہ پہنچ گیا ہے اور ہندوستان میں وہی ایک جزیرہ ہے بہت امیر لوگوں کا اور نیچے غربت ہے چائنا نے وہ جو ہم چاہتے ہیں چائنا نے وہ اصل میں مدینہ کا موڈل فالو کیا انہوں نے نیچے سے طبقے کو اوپر اٹھایا اور ہم چائنا جب گیا تو انہوں نے بقاعدہ بتایا کیا سٹیپس لیے گئے کہ انہوں نے اپنے نیچلی طبقے کو کس طرح اوپر اٹھایا کیسے پاورٹی الیوییشن میں کیا اور پھر کیسے انہوں نے ان لوگوں کو بقاعدہ پروگرامز بنا کے دس سال پندرہ سال بیس سال کے پروگرامز بنا کے انہوں نے اپنے نیچلے طبقے کو اوپر اٹھایا اور وہ چیز کی جو دنیا کی تاریخ پہ کبھی کسی نے نہیں کی یعنی جن نمبرز میں انہوں نے غربت لوگوں سے غربت سے نکالا اور پھر ابھی شی جنپنگ نے انانس کیا کہ ہم نے ایکسٹریم پاورٹی ختم کر دی تو آپ وہ وہی دیکھ لیں کہ ہندوستان آج کدھر ہے اور وہ چائنا کدھر پہنچ گیا سو ہمارا جو فنڈیمنٹل پرنسپلز ہم نے اس قوم میں جو ہمیں اڈاپٹ کرنے چاہیے تھے جب ہم نے ایک بہت بڑا ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے کہا کہ یہ مثالی اسلامی فلائی ریاست بنے گی یہ جو فیصلہ تھا اس کے اوپر کبھی عمل ہی نہیں ہوا اور ایک الیٹسٹ سسٹم بن گیا جو آپ اور چیزیں چھوڑ دیں تعلیم کا نظام لے لیں یہ کتنی بڑی ایک ملک کی بدقسمتی ہے کہ چھوٹے سے تقوی کو آپ انگلیش میڈیم پڑھا دیں اور وہ نوکریہ ان کو دلوا دیں باقی جو آپ کی وہاں میں وہ کہ آپ ایک طبقے کے لیے ایک تعلیم دوسروں کے لیے نیچے اور پھر ایک دینی مدرسے چل رہے ہیں کبھی کسی نے کوشش نہیں کی اس کو سنتسائز کرنے کے لیے کہ ایک ملک ہے ایک قوم ہے اس کا کور سلمس تو ایک ہو لیکن کیونکہ ہماری طرح کی ایلیٹ فائدہ اٹھا رہی تھی اسے ہمارے بچوں کو اچھی نوکریہ مل رہی تھی ہمیں کوئی انسینٹیو نہیں تھا کہ چینج کریں سسٹم کیونکہ نیچے جو اور پھر نیچے سے جو اوپر آتا تھا جو لوگ اردو میڈیم سے پڑھ کے ایونچلی اپنی زندگی بہتر کر لی وہ اپنے بچے انگلیش میڈیم میں بھیج دیتے تھے ان کو بھی جب وہ پارلیمنٹ بھی آ جاتے تھے وہ ادھر پہنچ جاتے تھے جتر وہ فیصلے کر سکتے تھے تب بھی انہوں نے وہ سسٹم نہیں چینج کیا کیونکہ وہ پھر بینیفیشری بن گئے اس ایلیٹس سسٹم کے اور اس لیے میں شفقت آپ کو خاص طور پر یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے اب یہ بڑا مشکل اٹیمٹ کیا چینج کرنے کا یہ سسٹم کہ ہم نے ایک کورس سیلمس ایک بنایا اور کتنی آوازیں آ رہی ہیں اس کو اوبجیکٹ کرنے کے لیے شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ آپ کو پتہ ہے کہ نائنصافی کا سسٹم ہے اس کے بعد بھی کومنٹ کر رہے ہیں جی پیچھے لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو یعنی کہ سمجھ نہیں آئے کہ پیچھے کیسے جا رہے ہیں اگر آپ ساروں کو لیول پلائنگ فیلد دیں گے کہ وہ بھی انگریزی سیکھیں تو پیچھے کیسے جا رہے ہیں دوسری چیز جو شوقت ہے بات کی کہ ہمارا جو سسٹم بن چکا ہے وہ سارا ایلیٹ کے لیے بن چکا ہے کرزے ہیں تو پیسے والے لوگوں کے لیے گھر بنائیں گے تو پیسے والے لوگوں میں ہونی چاہیے تعلیم پیسے والے لوگوں کے لیے ایک غریب آدمی اور ایک طاقتور کا مقابلہ ہو جائے عدالت میں وہ کبھی غریب جیت ہی نہیں سکتا اس کو انصاف ہی نہیں مل سکتا سو سارا سسٹم کیٹر کرتا ہے چھوٹے سے لوگوں کو یہ کبھی معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا جب تک ہم فنڈمنٹلی ہمارا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوتا معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا میں بڑا سوچتا تھا کہ سیونٹین ہنڈرڈز میں سترہ سو میں ہندوستان کا جو جی ڈی پی تھا وہ چوبیس فیصد تھا دنیا کا تو میں سوچتا تھا کہ یہ کیسے پیچھے رہ گیا تو ایک بڑنئر ہے جو جو سکسٹین ففٹیز میں جو شاہ جہان کے شاہ جہان کے کوٹ پہ جاتا ہے وہ فیزیشن بن جاتا ہے وہاں تو اس کی ڈائریز ہیں کہ وہ کوٹ کی لائف کیا تھی تو اس پہ بڑی زبردست انسائٹ ملتی ہے کہ ہم کیوں پیچھے چلے گئے اس وقت سوپر پاور تھے مغل دنیا کی سوپر پاورز بانے جاتے تھے وہ تو وہ جب وہ ڈسکرائب کرتا ہے وہاں کی دنیا اور پھر وہ کمپیر کرتا ہے کہ فرانس میں کیا ہو رہا ہے اور وہ فرانس میں کیا حالات تھے اور ادھر کیا حالات تھے ہندوستان میں تو پہلے تو وہ بادشاہ کا بتاتا ہے کہ اس کے پاس جس طرح کے جو وسائل تھے پیسے تھے ہیروے جولری سب کچھ کہتا ہے وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تھا فرانسوں سے ان کا بادشاہ یعنی جس طرح کی وہ امیری تھی اس کے بادشاہ مغل بادشاہ پھر اس کے پرنسلز تھے پھر ان کا سارا لیکن اس نے جو اصل بات کی اس نے کہا جب میں دلی میں جاتا تھا اور میں اس کو کمپیر کرتا تھا پیرس سے تو پیرس میں جب آپ سڑک پہ پھرتے تھے تو سات ایسے لوگ ہوتے تھے جن کے کپڑے اچھے ہوتے تھے اور تین ہوتے تھے جو کہ غریب ہوتے تھے لیکن کہتا ہے جب میں دلی کی سڑک میں پھرتا تھا تو چھے ایسے لوگ ہوتے تھے جن کے کپڑے پھٹے ہوئے اور جو غریب ہوتے تھے اور صرف تین یا چار ہوتے تھے جن کے اچھے کپڑے تھے تو بیسیکلی جب ایک انیقوالٹی ہوتی ہے سوسائیٹی میں یہ بیسز ہوتا ہے اس کا نیچے جانے کا کوئی بھی معاشرانی کامیاب ہو سکتا جہاں ایک امیروں کا ایک جزیرے ہوں اور غریبوں کا سمندر ہوں کوئی معاشرانی کامیاب ہو سکتا تو ہماری کیا کوشش ہے وہ اپنا ذرا مینڈ سیٹ اور ملک کی پرائیورٹیز چینج کریں کہ یہ جو نیچے طبقہ ہے جس کے لیے نہ ہم آپ کو پتا ہے کوئی گھری بجارے نہیں بنا سکتے کوئی سسٹم ہی نہیں تھا لون دینے کا غریبوں کو تو چھوڑیں جو ہماری پروفیشنل کلاسز ہیں جو ہمارے لوئر میڈل کلاسز ہیں جو میڈل کلاسز ہیں وہ بھی گھر نہیں بنا کیش ہے تو گھر بناو یا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا ہاؤس فینائنسنگ کا اور پھر جب ہم نے یہ کیا اور بڑی مشکلوں سے یہ بڑی دیر لگی رکاوٹیں دور کرتے کرتے کہ کیوں نہیں فینائنس زیارہ نیچے تو ہم نے پھر ریلائز کیا فائنلی جب تیار بھی ہو گیا سسٹم ہم نے قانون بھی وہ فوکلوجر لاو کا جو قانون تھا وہ جو پھسا ہوا تھا بڑی دیر سے وہ بھی کسی نے کوشش ٹھیک اس کو اس کو اسٹے آرڈر ختم کرنے کے لیے تو جب ہو بھی کیا پھر بھی جو ہمارے بینکس تھے ان کے پاس انفرسٹرکچر ان کی ٹریننگ ہی نہیں تھی چھوٹے لوگوں کو کرزے دینے کے لیے تو وہ چھوٹے لوگوں کرزے نہیں ملتے تھے ہم نے پھر جب ریویو کرتے تھے تو اس لیے یہ بڑا یہ بڑا زبردست آئیڈیا اور شاکتریڈ آپ کی اس لیے کیونکہ بینکنگ میں آپ کا ایکسپیرنس تھا تو اس لیے پھر یہ جو مائکرو فائننس کی طرف آئے اور جس طرح قوت کا بڑا زبردست ان کی تجربہ اور ایکسپیرنس ہے تو بجائے ہم نے ہم نے ریلائز کیا کہ بینکس جب تک سیکھیں گے چھوٹے لوگوں کو کرزے دینے میں تب تک تو ہمارے پانچ سال بھی پورے ہو جائیں گے تب ہم نے پھر سوچا کہ ہم مائکرو فائننس کمپنیز کو لے کے ہیں جو شاکترین کا ایڈیا تھا اور آپ انشاءاللہ یہ جو یہ جو کامیاب پاکستان ہے یہ ایک لینڈ مارک پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا پروگرم یہ شروع کر رہے ہیں ہم جو جو میں سمجھتا ہوں کہ خیر کامیابی تو اللہ دیتا ہے کوشش انسان کی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس طرف لگ جائیں جدر عام آدمی کی زندگی آپ بہتر کریں جدر غریب آدمی کی دعائیں لگیں تو تو اسی معاشرے میں اللہ کی برکت آتی ہے میں صرف اپنا تجربہ آپ کو شوکت خانم کا بتا دوں کہ ہم نے جب میرا صرف شوکت خانم بنانے کا صرف مقصد ایک تھا کہ امیرات غریب آدمی غریب آدمی چھوڑے پچانوے فیصد نوے فیصد پاکستانی کینسر کا علاج نہیں کروا سکتے کیونکہ سب سے مہنگا علاج ہے تو وہ میں نے تب سوچا کہ غریب آدمی اگر ہم پیسے والے لوگوں کے لیے اتنا مہنگا علاج ہے تو غریب آدمی کے لیے تو impossible ہے تو شوکت خانم کا basis وہ تھا اب یہ سوچیں کہ جب وہ ہسپیل بنا تو ہمیں سب نے کہا کہ غریب کا ایک پہلے ہی بڑا مشکل ہوتا ہے کینسر ہسپیل کے جو expenses جو چلانا اس کا running cost سب سے زیادہ ہوتے ہیں تو اگر آپ غریب کا مفت علاج کریں گے تو ہسپیل چلے گا ہی نہیں تو ہمارے جو باہر سے بھی ایڈوائز اپنے باہر سے administrator پر گوایا اس نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ نے پانچ فیصد سے زیادہ لوگوں کا مفت علاج کیا بند ہو جائے گا ہسپیل اور وہ پھر ہسپیل نے میرا یہ جو ایمان پکا کیا کہ جب آپ غریب کے لیے اور ہم کھڑے رہے ہم نے وہ ہی کیا کہ ستر فیصد کا مفت علاج ہوگا تو یہ دنیا میں کوئی ہے ایک private cancer ہسپیل نہیں جو ستر فیصد مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے کوئی نہیں ہے دنیا میں ایسا اور جب ہم نے کیا تو جو یہ میں صرف آپ کو فگر دینا چاہتا ہوں کہ جو ستر کروڑ میں ہسپیل بنتا ہے وہ آج غریبوں کا نو عرب روپے کا مفت علاج ہوتا ہے ہر سال نو عرب روپے کا لیکن ہر سال پچھلے سال سے زیادہ پیسہ آ جاتا ہے یعنی یہی قوم پیسے دیتی ہے جو ستر کروڑ کا ہسپیل تھا جس نے کہا چلے گا ہی نہیں اگر آپ نے پانچ فیصد سے زیادہ کیا وہاں ستر سے بھی پچھتر فیصد کا مفت علاج ہوتا ہے لیکن ہر سال پچھلے سال سے پیسہ زیادہ آتا ہے تو اگر میں یہ کہوں کہ میں کوئی دنیا کا مارکٹنگ جینئس ہوں کہ یہ میں کدھر سے پیسے لیا یہ نہیں ہے یہ اللہ کی برکت آتی ہے غریب کی وہاں سنتا ہے اس کی تکلیف میں اس کی دعائیں سنتا ہے اور یہ ہم نے فنڈمنٹل غلطی کیا پاکستان میں ہم نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہ جو لوگ جو نیچے طبقہ پیچھے رہ گیا ہے اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ہماری ساری سوسائٹی کیٹر نہیں کرتی ان لوگوں کے لئے ہماری یہ سب سے جنر یہ ملک میں سب سے زیادہ جنروسٹی ہے یہ سب سے زیادہ خیرات دیتا ہے لوگ دیتے ہیں لیکن گورنمنٹ جس کو لیٹ کرنا چاہیے تھا وہ سارے سسٹمز ہی بن چکے ہیں ایلیٹ کے لئے سب کچھ پاکستان میں ہمارا سارا سسٹم صرف ایک چھوٹے سے ایلیٹ کو کیٹر کرتا ہے اور جب آپ یہ چینج لے کے آتے ہیں تو بڑی ریزسٹنس آ جاتی ہے اس کے اوپر تو یہ میں تو سپرائز نہیں ہوں کہ انہوں نے بڑا کہا آپ کو کہ یہ نہیں ہو سکتا ہمیشہ جب آپ یہ چیز کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا یہ انشاءاللہ یہ بڑی میند سے آپ تک یہاں پہنچے ہیں انشاءاللہ یہ کامیابی سے چلے گا آپ کو پرابلمز آئیں گے آپ کے پاس پوری ایک کمیٹی مانٹرنگ کرنے کے لئے بیٹھی ہونی چاہیے جو کانسٹنٹلی ایویلویٹ کرے گے کس طرح کے پرابلمز آ رہے ہیں پرابلمز آئیں گے آپ کو لیکن آپ کو اس میں بہت اللہ کی برکت آئے گی جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہوگا میں صرف یہ کہہ دوں کہ اس وقت جب لوگوں کو مشکل ہے اور مہنگائی کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ نیچے لوگوں کو تکلیف ہے لیکن میں لوگوں کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کمبانٹ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ نچلے طبقے کو ہماری تکلیف نہ ہو اس اس ٹائم پہ جب کہ چیزیں مہنگی ہیں تو میں صرف یہ بتا دوں کہ دنیا میں تیل کی قیمت پچھلے چند بینوں میں سو فیصد بڑھی ہے پاکستان میں ہم نے صرف بائیس فیصد بڑھائی ہے اس وقت پاکستان سوائے وہ ملک جو انیس ملک ہیں جہاں تیل خود اسی یعنی جو ادھر سی تیل نکلتا ہے جن کو امپورٹ نہیں کرنا پڑتا سوائے ان کے ان کے علاوہ پاکستان میں اس وقت سب سے کم قیمت پہ ہم ڈیزل اور پٹرول بیچ رہے ہیں کیونکہ ہم نے صرف بائیس فیصد بڑھائے ہیں گندم سیتیس فیصد دنیا میں اس کی قیمت بڑھی ہے یہ جو سارا کرنچ آئے ہیں کووٹ کی وجہ سے دنیا میں جب سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی ہیں تو اس وقت سینتیس فیصد پاکستان میں ہم نے صرف بارہ فیصد بڑھائی ہے چینی دنیا میں چالیس فیصد اس کی قیمت اوپر گئی ہے پاکستان میں ہم نے صرف اکیس فیصد بڑھائی ہے اور یہ وہ ملک جو کہ پہلے ہمیں کافی پریشر ہمارے اوپر فسکل ڈیفیسٹ کے اور آپ کو پتا ہے کہ جو ملک میں ہمارے ڈیفیسٹ ہیں اور جو کرزیں چڑھے ہوئے ہیں اس کے باوجود ہم نے اپنی طرف سے پورے کم سے کم امپیکٹ ڈالا ہے نیچے لوگوں کے پر میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے سیلز ٹیکس اور پیٹرولیوم کی جو لیوی ہے اگر ہم اس کو نیچے نہ لے کے آتے ہیں کیونکہ ہمارا اس لیے سستہ ہے ہمارا کیونکہ ہم نے سیلز ٹیکس بھی پورا نیچے لے ہیں پیٹرل پہ اور ڈیزل پہ اور لیوی بھی نیچے لے آئے ہیں اگر ہم یہ نہ نیچے لے کے آتے تو ایک سال میں گورنمنٹ کو چار سو نیچے لا کے جو ہندوستان میں اس وقت دگنا ہے ہمارے سے پیٹرول اور ڈیزل تو کیوں دگنا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی لیویز نہیں کم کی تو ہمیں ایک سال میں چار سو ارب روپے کا ہمیں نقصان کیا صرف تاکہ لوگوں کو پر بوجھنا پڑے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا یہ ظاہر ہے لوگوں کو تکلیف ہے کہ قیمتیں بڑھ گئیں ہمیں پتہ سب کو لیکن ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کیا کہ نچلے طبقے کو پر کم سے کم ہے امپیکٹ جائے اور انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں ہم احساس کا اپنا ٹارگٹیٹ سبسیڈیز کا پروگرام لے کے آ رہے ہیں اور اس سے ہم نچلے ہاؤسولڈز کو چالیس فیصد نچلے ہاؤسولڈز کو ڈائریکٹ سبسیڈی دیں گے ان کو یہی کموڈیٹیز گندم کے اوپر اور آٹے کے اوپر اور چینی کے اوپر اور یہ جو گھی گھی دنیا کے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں تقریبا ہمارا بجہتر فیصد امپورٹ ہوتا ہے جو پام آئل کی قیمت وہ تقریبا اسی فیصد بڑھ گئی ہے تو وہ جو گھر یہاں اوپر گیا تو کیونکہ امپورٹ کرتے ہیں بیسیکلی امپورٹڈ انفلیشن ہے چالیس لاکھ ٹان ہم نے پچھلے سال گندم امپورٹ کی ہے تو امپورٹڈ انفلیشن کی وجہ سے اس وقت مہنگائیہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو ہم ٹارگیڈ سبسٹیز سے ڈیل کریں گے دوسرا آنے والے دنوں میں یہ جب سپلائے کا یہ جو پرابلمز کم ہوں گے تو انشاءاللہ کموڈٹی کی قیمت دنیا میں جب نیچے آئیں گے تو پھر بھی ہمارے ملک پر بھی نیچے آ جائیں گے پھر سے میں آپ سب کو شوقت آپ کے آپ کے ساری ٹیم کو جتنے بھی آپ نے یہ جو کنسلٹیشنز کر کے یہاں تک پہنچے ہیں میں ان سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں شکریہ